بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری ملازمین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آج پنجاب گورنمنٹ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جو کہ اس وقت آپ کی سکرین کے سامنے بھی ہے کہ وہی چیزیں جو فیٹرل گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی تھیں سیم اسی طرح پر پنجاب گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین سکیل ایک سے سکیل بائس تک کہ تمام سرکاری ملازمین کے سکیل کو ریوائس کیا جا چکا ہے اور ان کی تنہوں میں پندرہ فیصد ایڈ ہاک ریوائس دو ہزار بائس بھی جاری کیا جا چکا ہے نوٹیفکیشن میں کیا کچھ لکھا ہے کہ ریویجن آف بیسک پی سکیل ہو چکے ہیں اس سے قبل جو سکیل تھے وہ دو ہزار سترہ کے تھے اب بیسک پی سکیل ریوائس دو ہزار بائس کہلائیں گے باقی فکسیشن آف پی ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو پی فکس کی جائے گی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جس طریقے سے آپ بیسک پی سکیل دو ہزار سترہ کے مطابق جو آپ کی سٹیج بنتی ہے اس کے اگینسٹ آپ کے ریوائس پی سکیل دو ہزار بائس کے مطابق آپ کی پی کو فکس کیا جائے گا جو کہ پہلے جو آپ لے رہے ہیں اس سے زیادہ ہوگی اس کے علاوہ جو فکسیشن آن پرموشن ہے وہ بھی کرائیٹیریا سیم ہے کہ پرموشن کے لیے بھی آپ کے اس ریوائس پی سکیل دو ہزار بائس کو مدنظر رکھا جائے گا اینویل انکریمنٹ ہے جو کہ ہر سال آپ کو دی جائے گی وہ نئے پی سکیل ریوائس دو ہزار بائس کے مطابق دی جائے گی ایڈاوک ریلیف آلاؤنسٹ جو ہیں وہ آپ کے پانچ تھے اس سے قبل باقی کئی صوبوں میں بھی چل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو زیادہ ہیں وہ ان کے لیے اپنا علیدہ سے کرائیٹیریا بنائے گیا ہے پنجاب میں جو سکیل پانچ ریوائس ہوئے تھے دو ہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور اکیس کے اس کو مرچ کر کے پہ سکیل ریوائس جاری کیا جا چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پندرہ فیصد جو آپ کی موجودہ رننگ بیسک پہ جو کہ آپ تیس چھے دو ہزار بائس کو لے رہے ہیں اس پہ آپ کو پندرہ فیصد کا ایڈاوک ریلیف آلاؤنس دو ہزار بائس کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ terms and condition ہے کہ وہ terms and condition لگو ہوگی اس پہ income tax لگو ہوگا income tax کے ساتھ ساتھ آپ اگر deputation پہ ہیں تو وہ بھی آپ کو اللاؤنس نہیں دیا جائے گا اگر آپ چھٹیوں پہ ہیں تو آپ کو یہ اللاؤنس دیا جائے گا accept آپ کے اگر ایکسٹر آرڈنری لیف میں ہیں تو آپ کو یہ اڈاوک لیف اللاؤنس دو ہزار بائس نہیں دیا جائے گا پاکی اس کی options بھی موجود ہیں کہ اگر آپ basic base کے ریوائیس دو ہزار بائس میں نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ کے ریوائیس بیسی پے پہ آپ کی تنخواہ ملتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے تیس دن میں کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے متعلقہ ڈی 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 او کو یا ڈیسٹر آرڈ اوفیسرز کو بقاعدہ application دے کے اپنے ریوائیس بیسی کے 2017 کے مطابق یہ اپنی پے لے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس تیس دن کا ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم جنہوں نے جولائی 2022 کے بعد ریٹائر ہونا ہے تو اس کے لئے کچھ سرکاری ملازمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پینشن ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس کے لیے ایک اینوملی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اگر آپ کو اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ کی پینشن پہلے سے یا آپ سے جو پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں ان سرکاری ملوازمین سے کم بن رہی ہے تو آپ بقاعدہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں دوسری خبر جو کہ سرکاری ملوازمین میں جو نوٹفکیشن سے ہٹ کے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مانتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مکان نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ایک گھر بن جائے قسطوں پہ آپ لینا چاہتے ہیں تو میں زمین ڈاٹ کام کا ایفیلیٹ میمبر بھی ہوں اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے میرے پاس موجود ہے جو کہ اس وقت آپ کی سکرین کے سامنے بھی ہے اگر آپ کو اپنے علاقے میں جہاں پہ زمین ڈاٹ کام کا کوئی پروڈیکٹ چل رہا ہے وہاں پہ کوئی کالونی بن رہی ہے تو اس کے لیے آپ قسطوں پہ اگر لینا چاہتے ہیں دو تین چار یا پانچ سال کے لیے اگر آپ کے پاس نکت پیسے ہیں تو آپ مکمل پلات نکت بھی اس کالونی میں لے سکتے ہیں کالونی کی اگر آپ کے پاس تفصیل نہیں ہے تو آپ مجھے اپنا جو نمبر ہے وہ اور اگر ایمیل ایڈریس ہے تو وہ مجھے آپ کومنٹ کریں گے اسے والے سے میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو کم قیمت میں آپ کو رائیتی قیمت میں یہ پلات دلوا سکوں تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن بڑی خوشکبری بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے کہ آپ اپنی گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں آپ قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں یا نقد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کی مکمل رہنمائی آپ کے اپنے علاقے میں کروں گا کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ اگر رہائیسی مکان لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسندہ یہ ہوگی پسندہ یہ تو اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اپنے مطلقہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں